بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں ایک طرف امریکہ جو ہے اسلاح بم برود کی جو ہے پرہامی کی ترسیل جو ہے اسرائیل میں روکنے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرح یہ بھی بات کرتا ہے کہ اسلاح تو تمام چیزیں جو ہیں اسرائیل کو دھییں جائیں گے یہ دوری طرح کی منافقت جو ہے اسٹیم امریکہ جو ہے لگا ہوا کرنے میں ایک سینئر اسرائیلی عہددار کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی کی حوالے سے کہہرہ میں جاری مزاقرات بے نتیجہ ختم ہو گئی ہیں کیونکہ غیر ملکی خبر رساندارے کے مطابق اسرائیلی عہددار نے بتایا ہے کہ مزاقرات میں شریف اسرائیلی وفد نے حماس کی تجاویز پر اپنے تحفظات سے مسالت کاروں کو اگاہ کر دیا ہے اور اسرائیلی عہددار نے کہا کہ اسرائیلی وفد کہہرہ سے واپس آ رہا ہے اور اسرائیل رفع سمیت غزہ پٹی کے دیگر علاقوں میں جنگی مہین تیع شدہ منصوبے کے تحت جاری رکھے گا بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے خیال رہے کہ جنگ بندی کے مددد کوشوں کے بعد حماس کی جانب سے پیر کے روز مصر اور قطر کی جانب سے تجویز کیے گئے جنگ بندی محایدے کو قبول کرنے کا اعلان کیا گیا تھا تاہم اسرائیل نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف محایدے کو مسترد کر دیا بلکہ غزہ کے علاقے رفع میں زمینی حملہ بھی کر دیا جنوبی غزہ کے علاقے رفع میں جنگ زدہ لاکھوں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے جو اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور ہوئے رفع پر زمینی حملے کے ساتھ ہی اسرائیلی افواج نے رفع سردی کراسنگ پر قبضہ کر کے غزہ کا مصر کے ساتھ زمینی رابطہ بھی کاٹ دیا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ غزہ کے علاقے رفع سپتال سے ایک اور اجتماعی قبر دریافت غزہ امدادی کارکنوں نے غزہ کے علاقے رفع سپتال میں سے ایک اور اجتماعی قبر دریافت کی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کارکنوں کو علاقے رفع سپتال سے مزید 49 لاشیں ملی ہیں بہت ہی افسوسنا خبر سامنے آئی ہے علاقے رفع سپتال کے امرجنسی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ متسم صلاح نے غزشتہ روز صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ علاقے رفع سپتال سے ملنے والی تیسری اجتماعی خبر ہے بہت افسوسنا خبر سامنے آئی ہے غزہ کے سرکاری میڈیا آفیس نے اپنے ایک علیدہ بیان میں علشپاہ سپتال سے 49 لاشیں ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے اسرائیل پر اسپتال کے اندر اور باہر لوگوں کو قتل کرنے کا الزام آئی کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں سرکاری میڈیا آفیس نے بتایا کہ غزہ میں تین مختلف اسپتالوں میں اب تک سات اجتماعی قبروں میں سے 520 لاشیں مل چکی ہیں بہت افسوسنا خبریں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں غزہ سے متعلق ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں شکریہ